بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جماعت ہونی چاہیے جو آج ملکی حالات ہیں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی جماعت کی جگہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے ایک یا دو یا تین جو بھی ہیں کیونکہ جو اس وقت بڑی جماعتیں ہیں بلکہ تقریباً تمام جماعتیں اب لے لیں پچھلے تین سال میں حکومت میں رہی ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکے پاکستان کے حالات کو درست کرنے کے لیے حالات خراب ہی سے خرابتر ہوتے چلے گئے ہیں تو کل اگر الیکشن ہوتے ہیں اور یہی جماعتیں آتی ہیں پھر کیا توقع ہم رکھیں گے کہ وہ حالات کیسے درست کریں گے یہ اصل بات یہ ہے آج بات ہمیں ملکی کرنی پڑے گی آج یہ اقتدار کی بات نہیں ہے تو اگر ملکی سر ایک منٹ معذرت کے ساتھ میں چاہتی نہیں کہ آپ کو کاٹو لیکن آپ فرما چکے ہیں یہ باتیں ادھر بھی ہر ٹی وی شو میں آپ یہی فرما رہے ہیں کہ حالات ایسے ملکے اور جماعتیں تیدر رہ چکی ہیں اور کہ نئی پارٹی کی ضرورت ہے تو پھر آپ کی جو یہ سوچ ہے اس پر منطقی تو اگلا سٹیج ہے نا کہ پارٹی بناتے ہیں تو آپ یہ بتا دیں ناظرین کو کہ آپ کو what is holding you back یہ تو نہیں کہ الیکشن چار سال میں ہونے جا رہے ہیں یا یعنی کہ آٹھ مہینے میں ہونے جا رہے ہیں الیکشن تو شاید سوا سو دنوں میں ہونے جا رہے ہیں جی تو پارٹی ایک شخص تو نہیں بناتا رہا میں تو پارٹی نہیں بنا رہا ہوں نہیں ایک سوچ ہے آج ایک سوچ ہے اور بڑی مضبوط سوچ ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے کم از کم ایک جماعت ہونی چاہیے کیا وہ جماعت کل بننی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے اگر الیکشن قریب ہیں تو شاید اس کے لئے وقت نہ ہو یہ سب باتیں سوچ کے لیے جماعت بنتی ہیں پھر آپ کے اگر ہم کیا لوگ ہیں جس میں شامل ہوتے ہیں پھر ہی جماعت بنتی ہیں جی اچھا تو پھر آپ نے بڑی اہم بات کی کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے سنیں آپ کس وقت سوچ کے کیونکہ آپ جو پوری سیاکو سباک فرماتے ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ بھئی پارٹی بننی چاہیے اچھا اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اکیلے نے نہیں بنانی لیکن اب اگر پروڈیوسر صاحبہ نکال سکے کہ آپ کے جو ایک کی ہیں ری میجننگ پاکستان اس میں خوکر صاحب محصفہ خوکر صاحب نے بہت چینلز پہ کہا ہے کہ ہمیں ایک چیز کا انتظار ہے پارٹی بنانے میں بس ون تینگ شاید خاکہ نبازی صاحب کی مرضی یہ تو آپ نے بھی سنا ہے سب نے سنا یہ تو آپ پھر فرما رہے ہیں کہ آپ کی مرضی کی بات نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ہم خیال اور لوگ آئیں آپ کے ساتھ تو بنے گی پارٹی پارٹی بننا ضروری نہیں ہے آج ملک کو ضرورت ہے لیکن ہم نے پاکستان کے پلیٹفرم بنایا تھا اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جماعت بنائی جائے ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ جو آج جماعتیں ہیں جو فورمز ہیں وہاں پر پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ان کو جگھائے جائے کہ ملکی بات بھی کریں ملکی عوام کی تکلیف کی بات بھی کریں مسائل کی بات کریں حل تلاش کریں اسی بنایا تھا بہرحال آج میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ الیکشن ہونے ہیں اگر یہ سیاسی جماعتیں اور جو دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں ملکی سیاست میں اگر یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ملک کے مسائل حال نہیں ہو سکتے الیکشن بے مقصد ہوگا میں نے آپ کے پروگرام میں بار بار کرتا ہے اب سوال یہ کریں گے پارٹی کال بنے گی تو کال نہیں بنے گی پرسو بنے گی پرسو بھی نہیں بنے گی الیکشن سے پہلے نہیں بنے گی یہ فیصلہ اگر پارٹی بننی ہے تو اس میں لوگ ہونے چاہیے لوگ بیٹھیں گے فیصلہ کریں گے میں آج جماعتوں سے ان کی کارکردگی سے مایوس ہوں مجھے وہ سوچ نظر نہیں آتی جس کی آج پاکستان کو ضرورت ہے ایک حل یہ بھی بلکل ہو سکتا ہے زندگی میں ہم نے بھی آخر زندگی دی ہے نا اس ملک کو میں کسی اقتدار کی تلاش میں ہوں نہ کرسی کی تلاش میں ہوں نہ دوسرے لوگ جو لوگ سیاست کرسی کے لئے کرتے ہیں ان کو کرسی ہی ملتی ہے وہ عمام کی تکلیف دور نہیں کرتے ہیں جو اقتدار ڈھونتے ہیں ان کو اقتدار ہی ملتا ہے اچھا شاید صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں تو اب کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ جی یہ کرسی کے لئے بھاگ رہے ہیں یا یہ کہ جی قابل ہیں یا نہیں یا کہ کوئی کرپشن this is not the discussion اب discussion تو ایک ہی پوائنٹ پہ ہے کہ شاید خاکہ نباسی صاحب نے ری امیجننگ پاکستان کیا تین چار کی لوگوں کے ساتھ ان میں سے ایک تاپ منسٹر بن گئے ہیں اور فواد حسن فواد صاحب اور دو لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ شاید خاکہ نباسی صاحب آئیں تو انہوں نے تو اس حد تک کہا کہ بس دولا بھی نہیں مان رہا یہ تو میں کوٹنگ مفتا صاحب نہیں نہیں آپ سوال کرتی ہیں آپ نے بہت سے مجھ سے سوال کیا میں نے جواب دے دی ہے تو جواب نہیں صرف تو اس کا مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں آج آپ نے جو نئی بات کی جو میں سمجھا ہے آپ نے کہا کہ جی جب اتنے لوگ ملیں گے ہم خیال تو پھر پارٹی بنے گی آپ ابھی کہہ رہے ہیں ابھی انتظار ہے لوگوں کا جی وہ لوگ ہیں میں انتظار نہیں کر رہا میری سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں ذرا جاگ جائیں اچھا اوکے جاگ جائیں ٹائم نہیں دے رہا میں ٹائم انہوں نے لے لیا کافی سب نے اتدار بھی دیکھ لیا آج اس ملک کی جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے جو ملٹی لیڈرشپ ہے جوڈیشی لیڈرشپ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھیں اور ملک کے مسائل کو دیکھیں ان کا حل تلاش کریں یہ آپ آج پاکستان میں کسی جماعت کو پاکستان کی ہر سیر دے دیں قومی اور سبائی کی کچھ نہیں کر سکے گی شاید خال کرنے والی سب جو مازد کس ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب بیٹھیں اور بات کریں وہ تو ہمارا کام ہے وہ تو جو لکھنے والے ہیں جو اینیلیسٹ ہیں آپ پرائیم منسٹر رہے چکے ہیں اور آپ ایکٹیف فیلڈ میں ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اب اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ یہ کریں آپ سے تو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کس چیز میں متحرک ہوں گے آپ چاہتے ہیں میں یہاں پارٹی کا نہیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں چاہ رہے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور میرا مقصد یہ ہے کہ ملک کے مسائل حل ہوں اگر مجھے ان جماعتوں میں جو نظر نہیں آتا آج تو ہم ایک جماعت کی بات کر سکتے ہیں یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنی جماعت بنائے اگر وہ خوش نہیں ہے یہ اس کو مسائل کا حل نظر نہیں آتا اور مجھے آج نظر نہیں آتا یہ بدقسمتی ہے میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں ایک جماعت کے ساتھ پینتیس سال سے ہوں میرے جماعت بھی اقتدار کر رہے چکی ہے بلکل بلکل اور آپ بھی اقتدار کر رہے چکی ہے آج ہمیں مشاورت سے مسائل کا حل دھوننا ہے اگر وہ نہیں آتا پینتیس میں جگہ موجود ہیں ایک سوٹ سٹ جماعتیں اور بھی موجود ہیں نہیں جماعت بھی بن سکتی ہے ایک سوٹ کتر نہیں تو ایک سوٹ کتر دین بھی بن گئی ہیں آپ کھوڑا سا یعنی کونٹرڈکشن کچھ لگتی ہے نا کیونکہ آپ نے جو لوگ آپ نے فرمایا کہ جی کونسی جلدی ہم کیا کہہ رہے ہیں میں تو انتظار میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ کچھ کریں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ راؤنڈ ٹیبل کریں ہم نے اسی لیے کام آٹھ نو مہینے پہلے شروع کیا تھا کہ کچھ سوچیں ملک کا بھی سوچیں مجھے صرف افسوس سے اس بات کا ہے کہ ہماری جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آج ملک کی بات نہیں کر رہی وہ عوام کی تکلیف کی بات نہیں کر رہی یہ مسائل کی بات نہیں کر رہی حل کی بات نہیں کر رہی ہم صرف سیاست کھیلنا چاہتے ہیں سیاست کھیلنے کا وقت نہیں ہے